کامیاب ازدواجی زندگی میں شریک حیات سے ذہنی ہم آہمگی سب سے اہم ہوتی ہے اور اس کے لئے سب سے اہم چیز اچھی بیوی کے تلاش ہے تاہم اپنے جیون ساتھی کا انتخاب بہت ہی احتیاط سے کرنا چاہیے اسلامی تعلیمات میں سب سے پہلے جس عورت سے شادی سے منع فرمایا گیا ہے اس کو انعایہ کا لکب دیا گیا ہے یعنی وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندے رکھے ایسی عورت ہر وقت شکوے شکایت کرتی نظر آتی ہے اور ہر کام میں کیڑے نکالتی ہے اور اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتی دوسری عورت جس سے شادی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اس کا نام منانا ہے وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان جتاتی ہے کوئی بھی مرد ایسی کم ظرف عورت سے شادی کے بعد کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا جو بات بات پر احسان یاد دلا کر شوہر کو شرمندہ کرتی ہو تیسری عورت کو کنانا کا لقب دیا گیا ہے یعنی وہ عورت جو ہر وقت پیچھے کی طرف دیکھتی رہے یعنی اپنے ماضی میں زندہ رہے ہر وقت شوہر سے گلا کرے گی کہ وہ اس کے پاس آ کر خار ہو گئی ہے جبکہ اپنے والدین کے پاس اس سے زندگی کی ہر سہولت میں یسر تھی چوتھے نمبر پر جس عورت سے شادی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اسے ہنانا کا لقب دیا گیا ہے یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے سابق خامن کو یاد کرتی رہتی ہے ایسی عورت اپنے موجودہ شوہر کا موازنہ اپنے سابق شوہر سے کرتی ہے کہ سابق شوہر میرا اس طرح خیال رکھتا تھا فلانسیز لا کر دیتا تھا غرض کہ کبھی بھی موجودہ شوہر سے خوش نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں پانچویں عورت کی جسے ہداکہ کا لقب دیا گیا ہے کہ ایسی عورت بہت فرمایشی ہوتی ہے اور ایسی عورت شوہر کو مالی طور پر مقروض کر دیتی ہے اور تمام اشیاء ملنے کے موجود بھی خود میں مگن رہتی ہے اور اس کو شوہر کی ضروریات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا جس سے شوہر کی زندگی عجیرن ہو جاتی ہے آخری عورت جسے شادی سے منع کیا گیا ہے اس کو شداقہ کا لقب دیا گیا ہے کہ ایسی عورت زبان کی بہت تیز ہوتی ہے ہر وقت تنز اور تانوں سے اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی عذاب کیے رکھتی ہے ایسی عورت سے شادی کرنے والا اپنی بیوی سے محبت کے دو بول سننے کو ترس جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا